بسم اللہ الرحمن الرحیم درشتگردی کی واقعات ہوتے ہیں یا پھر ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوتے ہیں جس میں عام اور معصوم لوگوں کی جانے جاتی ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو پلٹیکل پارٹیز ہیں جو گارمنٹ حسین کی اس کا بھی حصہ ہیں آپس کی اختلافات سامنے آتے ہیں اور احمان ملک اسلام باز سے پوراً کراچی پہنچتے ہیں اور اس کے بعد معاملات مفامت کی جانب جاتے ہیں لیکن اس دوران جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں ان کا ذمہ دار کون ہوتا ہے آج کی پروگرام میں ایک بار پھر اسی ہم ٹاپک پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے جیسے مختلف پلٹیکل سٹیٹمنٹس بھی ہم نے دیکھے پلٹیکل پارٹیز ایم کیوم کے اگر بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ایم کیوم کے پاس کراچی میں محدود آپشنز رہ گیاں اور حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی این پی کے ہم بات کرتے ہیں وہ بھی حکومت سے ناراض ہمیں دکھائی دیتے ہیں ایسے کون سے اہم معاملات ہیں جس پہ تمام پلٹیکل پارٹیز کے آپس کے اختلافات ہیں اور جس طریقے سے عام لوگوں کو ٹاگٹ کلنگز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان تمام تار واقعات کا ذمہ دار کون ہے آج کے پروگرام میں انہی پوائنٹس پہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کراچی ایک بار پھر امن کی تلاش میں ہیں اور کراچی میں امن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے کیا پلٹیکل پارٹیز فہم افراست کا مظاہرہ کریں گی تو کراچی میں امن قائم ہو سکتا ہے یا نہیں ہم کچھ فیکٹس ان فگرز آپ کی ختمت میں پیش کرتے ہیں کراچی میں جو ٹاگٹ کلنگز ہوئیں اگر ہم بات کرتے ہیں 29 دسمبر 2009 سوئیوں میں آشور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 45 ہلاکتیں ہوئیں جنوری 2010 میں لیاری کلنگ میں 50 30 جنوری 2010 اور انگی ٹاؤن میں 40 5 فروری 2010 کو چہلم کا دھماکہ ہو جس میں 36 کے قریب افراد جو ہیں اس میں شہید ہوئے دو اگز 2010 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 86 افراد ہلاک ہو گئے ہیں رضا حیدر تھے جو ایمکی ایم کے ایک رانوہ تھے جن کو ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک کیا گیا اس کے بعد 7 اکتوبر کو عبداللہ شاہ غازی پر ایک دھماکہ ہوا 11 افراد اس میں جہاں بہاک ہوئے 17 اکتوبر کو زمنی الیکشن میں کراسی میں بہت بڑی تعداد میں ٹارگٹ کلنگز ہوئیں 43 کے قریب 43 لوگ اس میں مارے گئے 19 اکتوبر 2010 کو کباری مارکٹ میں بھی 46 کے قریب افراد کو جو ہے مہاں پہ ہلاک کیا گیا پروگرام کا آواز کرنے سے پہلے کچھ پولٹیکل جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس کے بعد اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعریف کرائیں گے موسیقی لیکن میں حکمرانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ MQM کی اس جبوری رویے کو پاکستان کے موجودہ حکمران آرگیز آرگیز MQM کی کمزوری نہ سمجھے ہم رہیں گے ہم رہے گی جی ناظرین آپ نے کچھ سٹیٹمنٹس بھی سنی MQM کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے اور این پی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پختونوں کو اسلحہ چلانا بھی آتا ہے اور کراچی میں بار بار کہا جاتا ہے حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی کراچی کے واقعات کا ذمہ دار کون ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کا تعریف کراتے ہیں ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے وسیم اختر صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں MQM سے آپ کا تعلق آپ کو ویلکم کہتے ہیں کراچی سٹوڈیوز سے ہمیں جوائن کریں گی شرمیلہ فاروقی صاحبہ مشیر اطلاعات ہیں سن گورنمنٹ کی کراچی سٹوڈیوز میں حیث صاحب موجود آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں پشاور سے ہمیں جوائن کریں گے حاجی محمد عدیل صاحب سینئر نائف صدر ہیں اے این پی کے آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے وسیم اختر صاحب آپ سے میں جاننگ کوشش کروں گی آپ اس وقت کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں آپس کے آپ کے اختلافات بھی سامنے آئے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا بار بار آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے قائد کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے حکومت نام کی کراچی میں کچھ چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے لیکن جب بھی اور جہاں بھی کولیشن گورنمنٹ بنی ہیں ان میں اختلافات ضرور ہوتے ہیں اور اسی طرح ہمارے بھی کچھ ایسے اختلافات رہے ہیں اور ہیں مگر ظاہر ہے ہر جماعت جو ہے وہ پاکستان کی جماعت ہے اور پاکستان کی بھلائی اور فلا کے لیے ہی سوچتی ہے ان دی لاجر انٹریسٹ اختلافات سائٹ پہ رکھ کے ہم نے پھر سے مذاکرات کیے ہیں اور اپنے جو بھی ریزرویشنز ہیں جو بھی ہمارے پوائنٹس ہیں وہ ہم نے حکومت کے سامنے رکھے ہیں کہ جو بھی دہشتگرد جو بھی بھتہ مافیا جو بھی گینگ وارز کے یہ گروپس ایلیمنٹس اس وقت ایکٹیو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے حکومت کی انٹریجنس ایجنسیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں ان کے پاس بھی ریپورٹس ہیں شبائد ہیں اور مختلف اوقات میں اگر آپ نے شاید ٹی وی چینلز پہ ٹی پی او کا بھی بیان دیکھا ہوگا ان کی بھی سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ ہیں اب بول جو ہے پھر سے حکومت کوٹ میں ہے جن کے پاس اختیارات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے ذمہ دار لوگ ہیں اور وہ بھی کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ لوگ جنہوں نے شیرشاہ مارکٹ میں معصوم لوگوں کو ہلاک کیا ہے کراچی میں مختلف علاقوں میں جو ہلاکتے ہوئی ہیں ان کو گرفتار کیا جائے ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں گورنمنٹ سے ہم خود انتظار کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو گرفتار کر کے سامنے عوام کے لائے گا آپ گرفتاری کا مطالبہ کریں لیکن ہم بارہاں دیکھتے ہیں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ ان کے ہلاکتوں کا ذمہ دار کون ہے حکومتیں کیا کر رہے ہیں کیونکہ تین کولیشن پارٹنرز اس وقت وہاں پہ موجود ہیں اور آپس کی لڑائی بھی ہوتی اور اس کے بعد اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں شرمیلہ فاروقی آپ سے ہم بات کرنے کوشش کرتے ہیں آپ حکومت کا حصہ مشیل اطلاعات بھی ہیں اور آپ کی حکومت بھی ہے لیکن آپ کے اتحادی تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی اور دوسری جانب جو آپ لوگ پولیس میں اس وقت بھرتیاں کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ کے جو اتحادی ان کو اترازات سامنے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف لیاری سے جو مخصوص لوگوں کو اس میں بھرتی کیا جا رہا ہے شکریہ آسمہ دیکھیں جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے وہ واقعی افسوسناک ہے اس میں کوئی شک نہیں جہاں تک یہ سوال ہے کہ حکومت کئی نظر نہیں آ رہی تو حکومت تو اپنی جگہ موجود ہے اور حکومت میں ہمارے اتحادی بھی موجود ہیں اگر ہمارے پاس 35 وزارتیں ہیں تو 18 وزارتیں 15-18 وزارتیں متحدہ قومی مومنٹ کے بھی پاس ہیں این پی کے بھی پاس ہیں تو دیکھیں ایک کلیکٹیو ریسپونسبلیٹی ہوتی ہے اسمہ کیابنٹ آئیدھر سویمز اور سنکس ٹوگیدھر وزیر اعلیٰ اس کے سربراہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ الیکٹیو نمائن دے ہیں جو ووٹ لے کر آئے ہیں اور اس وقت اور ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ وہ سب سے زیادہ بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں کراچی کے حوالے سے کوئی سترہ اٹھارہ سیٹیں وہ لے جاتے ہیں کراچی کے حوالے سے تو دیکھیں یہ کہہ دینا کہ صرف وزارت داخلہ ان کے پاس نہیں ہے تو اس سے کوئی بھی بری الزمہ نہیں ہوتا لیکن اصل تو موجود ہے شرمیلہ اگر بہر علم بات کرتے ہیں آپ کے اتحادی اہم کہ مین اعتراض تو پھر زلفقار مرزا صاحب پہ بھی کیا جاتا ہے وہ ان کی سٹیٹمنٹ سم سنتے ہیں کہتے ہیں ایک دولن کو میں نے منا لیا دوسری کو میں منا لیا